محمد کا سگا چچا ابو لہب جس نے اپنی پوری زندگی میں کئی بار محمد کی بہت مدد کی مگر ایک دن اچانک قرآن میں ایک پوری کی پوری صورت ابو لہب کو دھمکیا دینے کے لیے نازل ہوتی ہے اور پھر بدلے کے طور پر ابو لہب کی بیوی نے بھی قرآن کی آیتوں کی طرح دوسری آیتیں لکھ کر محمد پر لانت بھیجنا شروع کر دیا کیا تھی اس کے پیچھے کی کہانی جانیں گے پورا واقعہ آج کی ویڈیو میں تو بنے رہی یہ ویڈیو کا آخر تک اور شروع کرتے ہیں انسانیت کے نام سے یہ ایک ایتھیس چینل ہے جو اسلام کی سچائی مسلم لوگوں تک پہنچا کر انہیں ہیومینسٹ اور ریشنیلسٹ بنانے کی کوشش کرتا ہے ہمارا مقصد مسلم لوگوں کے پرتی کسی طرح کی نفرت پھیلانا یا انہیں نیچے دکھانا نہیں ہے دا محمد جس سریز میں اب تک ہم نے جانا کی کیسے محمد نے خدیجہ اور چاچا ابو طالب کے سہارے اپنا اسلام پھیل آیا اور اپنے آپ کو سرکشد بھی رکھا لیکن ان دونوں کی موت ہونے پر انہیں وہ سممان نہیں دیا جس کے وہ حق دار تھے ابو طالب جو نہ صرف محمد کا چاچا بلکہ قریش قبیلے کا سردار بھی تھا اس نے محمد کی حفاظت میں کبھی کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی لیکن اس کے مرنے کے بعد محمد کے دوسرے چچا ابو لہب کو قبیلے کا نیا سردار چن لیا جاتا ہے مسلمانوں کا اکثر یہ ماننا ہوتا ہے کہ ابو لہب ایک بہت برا آدمی تھا جس نے محمد کی زندگی میں جگہ جگہ روڑے اٹکا ہے اور یہ اسلام اور محمد کا بہت بڑا دشمن تھا اکثر مولویوں کے بیانات محمد کی سیرت اور اس پر بننے والی مووی یا چھوٹی چھوٹی ڈاکیومنٹریز میں بھی ابو لہب کو ایک بہت برا انسان دکھایا جاتا ہے وجہ اسے پریشان بھی کیا لیکن تاریخی کتابوں میں ایسے ریفرنسز ملتے ہیں جس سے کچھ اور ہی پتا چلتا ہے مثلا محمد نے اپنی بیٹیوں کی شادی ابو لہب کے بیٹوں سے کی تھی جس کا صاف مطلب ہے کہ ان کے بیچ ایسی کوئی دشمنی نہیں چل لی تھی اس کے علاوہ اور بھی ایسے کئی ریفرنسز موجود ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ ابو لہب بھی محمد کی بہت کیر کرتا تھا بلکل اس کے دوسرے چچا ابو طالب کی طرح محمد پر آیت نمبر 111 نازل ہوئی محمد نے قرآن کی سورہ نمبر 111 سورة التبت میں ابو لہب اور اس کی بیوی کو دھمکاتے ہوئے اللہ کی مدد سے یہ سب آیتیں نازل کروائیں جو کی کچھ اس طرح ہیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ ہی اس کی کوئی کمائی حالانکہ اس کمائی کا کچھ حصہ محمد کے کام ضرور آیا تھا اب وہ بھڑکتی آگ میں داخل ہوگا اور اس کی بیوی بھی جو سر پر لکڑیوں کا گھٹھا لادے ہوئے اور اس کے گلے میں ایک رسی بندی ہوگی اس پوری آیت میں محمد صرف اور صرف ابو لہب کے احسانوں کا بدلہ اسے دے رہا ہے کیونکہ محمد پر بہت احسان کرنے والا اس کا چچا ایک دن اس کی حرکتوں سے تنگ آ گیا تھا اور پھر محمد ان آیتوں کے ذریعے ابو لہب کو یہ دھمکی دے رہا ہے کہ مرنے کے بعد اس کا کوئی بھی مال اور دولت کام نہیں آئے گا اور اب وہ جہنم کی بھڑکتی آگ میں ڈالا جائے گا اور اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ جہنم میں جائے گی اور یہ اپنے سر پر لکڑیوں کا اندھن لائے گی جس سے ابو لہب کا یہ عذاب اور زیادہ بڑھا دے گی تو آئیے جانتے ہیں کہانی اس کے پیچھے کی اور آگے جانیں گے کیسے ابو لہب کی بیوی نے بھی قرآن کی طرح آیتیں بنا کر محمد پر لانت کی اس کی پیچھے کی کہانی ہم اسلامی کسٹری میں کچھ اس طرح ملتی ہے کہ محمد کی پرورش کرنے والا اس کا چچا ابو طالب غریب تھا اور ایک وقت وہ آیا کہ ابو طالب کا بوجھ ہلکہ کرنے کے لیے اس کے باقی رشتہ داروں نے ابو طالب کی کچھ اولادوں کو گود لے لیا تھا تاکہ ابو طالب کی مدد کی جا سکے اور اسی موقع پر ہی محمد نے علی کو گود لے لیا تھا جہاں ابو طالب غریب تھا وہیں دوسری طرف ابو لہب ان بھائیوں میں سب سے میر تھا اور ابو لہب نے کئی بار اپنی زندگی میں محمد کی مدد بھی کی محمد کے پیدا ہونے سے لے کر ابو طالب کی موت تک کے کئی موقعوں پر ابو لہب محمد کے ساتھ کھڑا رہا عربی زبان میں لہب آگ کے انگارے یا شولے کو کہتے ہیں ابو لہب کا اصلی نام عبدالعزہ بن عبدالمطلب تھا اس کا نام ابو لہب اس لئے پڑ گیا تھا کیونکہ اس کے چہرے کی خوبصورتی اور چمک دمک کی وجہ سے اسے ابو لہب یعنی شولے والا کہا جاتا تھا اس کی خوبصورتی کے تعلق سے ایک حدیث میں یوں آتا ہے کہ ربیہ اپنے اسلام لانے کے بعد اپنے جاہیلیت کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو جل مجاس کے بزار میں دیکھا آپ فرما رہے تھے کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہو تو فتح پاؤ گے لوگوں کا مجمع آپ کے آس پاس لگا ہوا تھا میں نے دیکھا کہ آپ کی پیچھے ہی ایک گورے چٹے چمکتے چہرے والا بھینگی آنکھو والا جس کے سر کے بڑے بالوں کی دو منیاں تھی آیا اور کہنے لگا لوگوں یہ بے دین ہے جھوٹا ہے گرس کی آپ لوگوں کے مجمع میں جا کر خدا کی توحید کی دعوت دیتے تھے اور یہ شخص پیچھے پیچھے یہ کہتا ہوا چلا جارہا تھا میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے لوگوں نے کہا یہ آپ کا چچا ابو لہب ہے اپنی سریز دا محمد کے شروعاتی اپیسوڈ میں ہم نے یہ بات بڑی ہی ڈیٹیل میں جانی کہ جب محمد کی پیدائش ہوئی تب اسے پالنے کے لیے اور اس کی خوراک پوری کرنے کے لیے محمد کو بچپن میں کئی ساری عورتوں کے ذریعے دودھ پلائے گیا تھا وہ بھی سوائے محمد کی اپنی سگی ماں آمینہ کے جو کہ محمد کو جنم دینے والی اس کی اصل ماں تھی اور اس نے ہمیشہ محمد کو اپنے سے دور رکھا آمینہ نے محمد کو جنم دینے کے بعد اسے اپنے سے دور کر کے ایک برطن میں چھپا دیا تھا اور یہاں تک کہ اس نے بھی محمد کے پیدا ہونے پر اسے اپنا دودھ نہیں پلایا مگر ایک بات بالکل کنفرم ہے کہ محمد کو دودھ پلانے والی پہلی عورت شوئبہ تھی جو کہ خود ابو لہب کی باندی یعنی اس کی گلام تھی جس وقت ابو لہب کو محمد کے پیدا ہونے کی خبر پہنچی تو اس موقع پر ابو لہب نے اپنے بھتیجے محمد کی پیدائش کی خوشی میں اپنی اس گلام شوئبہ کو آزاد کر دیا تھا اور شوئبہ نے پھر محمد کو اپنا دودھ پلایا اگر یہ نہ ہوتی تو محمد کب کب بھوک سے مر جاتا کیونکہ ابن پتا ہے کہ محمد کے پیدا ہونے کے بعد سے ہی بہت سی عورتوں نے محمد کو گود لینے سے منع کر دیا تھا اور پھر کئی دنوں کے بعد محمد آخر میں حلیمہ کو سواب دیا جاتا ہے جہاں ایک طرف حدیثوں میں ہمیں ابو لہب محمد پر احسان کرتا دکھتا ہے وہیں دوسری طرف اسلامی کی سکولرز بے وجہ ہی ابو لہب کو ایسا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں جیسے وہ بہتی برا انسان ہے مگر اسلامی کی سکرپچرز کو پڑھنے پر یہ حقیقت ہمارے سامنے آ جاتی ہے جیسے کہ ابو لہب کا محمد کی پیدائش کی خوشی میں اپنی گلام کو آزاد کرنا یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ ابو لہب کو محمد سے کوئی بھی ذاتی دشمنی نہیں تھی کیونکہ یہ بھی ہمیں باقی بھائیوں کی طرح محمد کی مدد کرتے ہوئے نظر آتا ہے جبکہ محمد اس وقت ایک اناپ تھا دراصل ابو لہب باقی بھائیوں میں سے سب سے زیادہ سمجھدار اور ذمہ دار شخص تھا جس کے ثبوت ہمیں اس بات سے ملتے ہیں کہ جب ابو طالب جو کی قریش قبیلے کا سردار تھا جب اس کی وفات ہوئی تو اس نے محمد جو کہ اس وقت پر پن سال کا تھا اور ابو طالب محمد کی حفاظت کرتا تھا مرنے کے بعد اس نے یہ حفاظت کی ذمہ داری اپنے باقی سبی بھائیوں کو سوب دی اور یہ ذمہ داری سب سے زیادہ بھائیوں میں سے صرف اور صرف ابو لہب نے ہی نبھائی جی ہاں ابو طالب کی موت کے بعد نہ صرف ابو لہب محمد کی رکھوالی کرتا تھا بلکہ اس نے محمد کو کھلی چھوٹ دے دی تھی کہ وہ مکہ میں رہ کر آزادی کے ساتھ اپنے نئے مذہب اسلام کو پھیلانے کا کام کر سکتا ہے جیسے چاہے اپنے دین کی تبلیغ کرے جیسا کہ وہ ابو طالب کے وقت میں بھی کرتا آیا ہے اور اب ابو طالب کے بعد ابو لہب دشمنوں سے محمد کی حفاظت کرنے لگا یہاں تک کہ اس نے کئی بار محمد کے پاگلپن کے چلتے اپنے ہی قبیلے کے لوگوں سے لڑائیا بھی کی یہ واقعہ طبقات ابن سعاد میں اس طرح آتا ہے جب ابو طالب کی وفات ہوئی تو محمد کئی عرصے تک گھر سے باہر نکلنا بند کر دیتا ہے جس کے بعد اب قریش کے لوگ خوش ہوئے کہ اب محمد نے انہیں پریشان کرنا بند کر دیا مگر تب ہی ابو لہب محمد کے پاس آیا اور اس سے کہتا ہے کہ اے محمد ابو طالب کی زندگی میں جو کرتے آئے ہو کرو قسم اللہ کی میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی طبقات ابن سعاد کی اس حدیث سے یہ بات کلیر ہو جاتی ہے کہ جب ابو طالب کی موت ہوئی تو محمد صرف اس غم کی وجہ سے کہ اب اس کی رکھوالی کرنے والا کوئی شخص موجود نہیں ہے تو وہ اپنے گھر میں ہی چھپ کر بیٹھ جاتا ہے اور اسلام کو پھیلانے کا کام بلکل بند کر دیتا ہے جس سے مکہ کے لوگوں کو بڑی راحت بھی ہوئی کہ محمد نے ابو انہیں اسلام کے نام پر پریشان کرنا بند کر دیا مگر تب ہی ابو لہب جو کی اپنے بھائی سے وعدہ کر چکا تھا کہ وہ محمد کی حفاظت کرے گا تو اس ذمہ داری کو نبھاتے بھائیوں میں سے صرف اور صرف ابو لہب محمد کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اے محمد جو بھی کام تم ابو طالب کے وقت سے کرتے آئے ہو اسے جاری رکھو قسم اللہ کی میرے ہوتے ہوئے تم کوئی پریشان نہیں کرے گا اسی طرح سیرت حلبیہ میں بقاعدہ ہیڈنگ بھی اسی نام سے ہے ابو لہب کا جذبہ اور محمد کی حفاظت کا ذمہ جس میں لکھا ہے ابو لہب محمد سے کہتا ہے کہ ابو طالب کی زندگی میں تم جو کچھ کرتے آ رہے تھے اسے جاری رکھو قسم ہے مجھے لات اور عزہ کی میری زندگی تک یعنی جب تک میں زندہ ہوں تمہاری طرف کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا اس کا آگے لکھا ہے کہ ایک شخص نے محمد کو کچھ برا بھلا کہا اور اسے گالیا دی جب ابو لہب کو یہ بات پتا چلی تو ابو لہب نے شخص کو مارا اور جب اس واقعے کے بعد قریش کے لوگوں کے بیچ یہ بات مشہور ہونے لگی کہ ابو لہب بھی بے دین ہو گیا ہے یعنی وہ بھی محمد کے بنائی گروہ میں شامل ہو گیا ہے تو اس کے بعد قریش قبیلے کے لوگ ابو لہب کے پاس جمع ہوئے اور اس سے پوچھا کہ کیا آپ تم نے بھی عبد المطلب کا دین چھوڑ دیا اس پر ابو لہب ان لوگوں سے کہتا ہے کہ میں نے اپنا دین نہیں چھوڑا بلکہ میں تو صرف اپنے بھتیجے محمد کی حفاظت کر رہا ہوں تاکہ وہ جو کرنا چاہے کرے اس کے بعد کچھ اور سے بید گئے اور ابو لہب کی حمایت کی وجہ سے کوئی بھی شخص محمد کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا کیونکہ سب کے دلوں پر ابو لہب کا خوف بیٹھ گیا تھا مگر ایک دن اگبہ ابن موین ابو لہب کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ بھلا تمہارے بھتیجے نے تم کو یہ بھی بتایا ہے کہ مرنے کے بعد تمہارے باپ کا ٹھکانہ کیا ہوگا اگبہ نے ابو لہب کو اس بات کا احساس دلایا کہ جس محمد کی تم حفاظت کے لیے اپنے قبیلے کے باقی لوگوں سے لڑ رہے ہو وہی محمد تمہارے باپ کو جہنمی کہتا ہے بس اس واقعے کے بعد سے ہی ابو لہب کو اپنی گلتی کا احساس ہونے لگا ابو لہب اور محمد کے بیچ کی یہ جنگ کوئی مذہبی جنگ نہیں تھی کیونکہ ابو لہب تو خود محمد کی حفاظت کیا کرتا تھا اور وہ بھی اس بات کو جاننے کے باوجود بلکہ یہ اختلاف صرف سوچ کا تھا محمد بہتی واہیات آئیڈیولوجی کو پھیلانے کی کوشش کر رہا تھا وہ بھی زبرزستی جبکہ خود مکہ کا گروہ اس کے اُلٹ تھا دوسری سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ عبد المطلب ابو لہب کا باپ تھا جب محمد نے خود اس کے موں پر اس کے باپ کو جہنمی کہہ دیا تو ظاہر سی بات ہے کہ ابو لہب کے لیے یہ بات قابل نابرداشت تھی ایک طرف ابو لہب نے محمد کی حفاظت کے لیے اسے پوری پروٹیکشن دی اور خود اپنے ہی لوگوں سے لڑا اور وہیں دوسری طرف محمد اس کے باپ کو جہنمی بھی کہہ رہا تھا بس اس کے بعد سے ابو لہب نے بھی وہی کام کیا جو اسے کرنا بھی چاہیے تھا ابو لہب نے محمد پر سے پروٹیکشن ہٹا دی اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری چھوڑ دی کیونکہ محمد خود ہی اپنی باتوں کا ذمہ دار تھا اور کیونکہ محمد ہی تھا جو لوگوں کو پہلے اکساتا تھا اور اسی وجہ سے مکہ کے لوگوں کو محمد چپتا بھی تھا خیر اس کا آگے لکھا ہے کہ ابو لہب بار بار محمد کے پاس جاتا اور اس سے بار بار عبد المطلب کے بارے میں پوچھتا اور محمد ہر بار عبد المطلب کو ابو طالب کو اور باقی قریش کے لوگوں کو جہنمی کہتا اور ساتھی ساتھ محمد یہ بھی کہتا کہ جو کوئی بھی شخص عبد المطلب کے دین پر مرے گا وہ بھی جہنمی ہی جائے گا اس کے بعد ابو لہب کہتا ہے کہ میں تو بھلا تمہاری حفاظت کیا کرتا ہوں اور تم میرے باپ عبد المطلب کو جہنمی کہہ رہے ہو اس کے علاوہ طبقات میں یہ بات بلکل صاف الفاظ میں لکھی ہے کہ ابو لہب نے گصے میں آ کر محمد سے کہا کہ تم عبد المطلب کو جہنمی کہتے ہو بس اب آئندہ سے میں تمہارا دشمن رہوں گا حلانکہ ابو لہب کا اپنی دشمنی ظاہر کرنے کا مطلب بلکل بھی یہ نہیں تھا محمد کو قتل کرنے کی کوشش کی ہو یا چلاکی سے پیٹ پیچھے محمد کو نقصان پہنچایا ہو بلکہ ابو لہب اب صرف لوگوں کو چیتاونی دینے لگا تھا کہ محمد جھوٹا نبی ہے اور اس سے دور رہو یہ بات تفسیر ابن کسیر میں یوں لکھی ہے کہ رسول اللہ ایک ایک قبیلے کے پاس جاتے اور فرماتے کہ میں تمہاری طرف سے خدا کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں میں تم سے کہتا ہوں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو مجھے سچا جانو مجھے میرے دشمنے سے بچاؤ تاکہ میں اس کام کو پورا کروں جس کا حکم دے کر خدا تعالیٰ نے بھیجا ہے آپ جہاں پیغام پہنچا کر فارغ ہوتے کہ آپ کا چچا ابو لہب پیچھے سے پہنچتا اور کہتا اے فلا قبیلے کے لوگو یہ شخص تو تمہیں لاتوے عزہ بتوں سے ہٹانا چاہتا ہے اور بنو ملک اور بن اکیش کے تمہارے حلیف جنوں سے تمہیں دور کر رہا ہے اور اپنی لائی ہوئی گمراہی کی طرف تمہیں گھسیٹ رہا ہے خبردار نہ اس کی سننا نہ ماننا ابو لہب کی بیوی اور قرآن کی آیتوں کا اترنا ابو لہب کی بیوی جو کی قریشی عورتوں کی سردار تھی اور اس کا نام اروہ تھا یہ حرب بن امیہ کی لڑکی تھی اور ابو سوفیان کی بہن تھی ساتھی ساتھ پیشے سے یہ ایک شائر بھی تھی اور اس نے محمد کے خلاف قرآن کی آیتوں کی طرح ہی اپنی خود کی آیتیں بھی لکھنا شروع کر دیا تھا اس کی پوری کہانی کچھ یوں ہیں کہ محمد ایک دن پہاڑی پہ چڑ گیا اور اوچی اوچی آواز میں چلانے لگا اور لوگوں کو بلانے لگا جس کے بعد وہاں قریش کے باقی قبیلے کے لوگ وہاں اس پہاڑی کے پاس جمع ہونے لگے تو اس کے بعد محمد نے ان سے کہا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے شواب دیا ہاں کیونکہ تم اس پہاڑی کی چوٹی پر ہو اور ہم سے بہتر دیکھ سکتے ہو اس کے بعد محمد نے کہا سنو میں تمہیں اللہ کے عذاب کے آنے کی خبر دے رہا ہوں بس پھر اس موقع پر ایک غزب کی گھٹنا ہوئی جس سے یہ بات پوری طرح سے ثابت ہوتی ہے کہ قرآن صرف نکل کر کے ہی بنایا گیا مثال کے طور پر ایسی کئی ساری حدیثیں حضرت عمر کی موجود ہیں جہاں عمر کے کہے گئے الفاظ کو محمد نے ہو بہو نکل کر کے خدا کا کلام بتا دیا تھا اور یہی حال کئی سارے کاتب وحی کے ساتھ بھی ہوا اور اب یہاں قرآن کے نکل کی انتہاں دیکھیں ابو لہب نے اپنے بھتیجے محمد کو گسے میں آ کر جو الفاظ کہے تھے وہی ہو بہو الفاظ اللہ کا کلام بن جاتا ہے اس وقت ابو لہب نے محمد سے کہا تھا کہ اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں تو ہلاک ہو جائے کیا تو نے ہمیں اسی کام کے لئے بلایا ہے پھر اس موقع پر قرآن کی یہ صورت اتری صورت ابت جس میں محمد نے اپنے چچا ابو لہب سے اسی کے الفاظ میں اس سے بتتمیزی کی اور ساتھی ساتھ محمد نے اسے اور اس کی بیوی جو کی خود رشتے میں محمد کی چاچی تھی ان دونوں کو محمد نے دھمکیا دے ڈالی اور جہنم کے عذاب کا تانہ بھی مارا یعنی پوری کائنات کے کریئٹر نے ابو لہب کی زبان میں ہی اسے دھمکی دی اور کہا کہ یہ شولے مارنے والی آگ میں جو سخت جلانے والی ہے اور بہت تیز ہے داخل ہوگا اور اس کی بیوی بھی قیامت کے دن عذاب میں ہوگی اور لکڑیا اٹھا اٹھا کر لائے گی اور جس آگ میں اس کا شوہر جل رہا ہوگا وہاں وہ لکڑیا ڈالتی جائے گی اور اس کے گلے میں آگ کی رسی ہوگی اور جہنم کا ادھن سمیٹتی رہے گی محمد کی اس گستاکی کے باوجود ابو لہب محمد کے الفاظ سنتا ہے اور پھر بینہ غصہ ہوئے وہاں سے چپ چاپ چلا جاتا ہے اور ساتھی ساتھ باقی قبیلی کے لوگ بھی وہاں سے چلے گئے اور اس وقت بھی محمد کی باتوں کو کسی نے سیریسلی نہیں لیا یہاں تک کی محمد کی بتتمیزی کے باوجود بھی ابو لہب نے محمد سے کچھ نہیں کہا مگر ابو لہب کی بیوی یہ سب جاننے کے بعد بہت غصہ ہوئی کہ محمد نے قرآن کی آیتوں میں اس کا اور ابو لہب کا ذکر کیا ہے یہ سننے کے بعد وہ غصے میں محمد کو ڈھونڈنے نکل گئی اس وقت محمد کعبہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور اس وقت محمد کے ساتھ ابو بکر بھی وہاں موجود تھا امہ جمیل آ کر حضرت ابو بکر کے پاس کھڑی ہو گئی اور ابو بکر سے کہنے لگی مجھے معلوم ہوا ہے کہ تیرے ساتھی نے میری برائی بیان کی ہے یعنی شیروں سے میری غستاخی کی ہے ابو بکر نے کہا کہ محمد نے تیری کوئی برائی بیان نہیں کی اوپر آیتوں کے ذریعے شائری کرتا ہے میں بھی اس کے خلاف اسی طرح کی شائری لکھوں گی اور پھر اس نے یہ شائری کی جو ابن حشام میں موجود ہے یہ مضمت کی ہم نے نافرمانی کی ہم نے اور اس کے حکم سے انکار کیا اور اس کے دین کو قبول نہیں کیا محمد کی بیٹیوں کا طلاق جی ہاں محمد نے اپنی دو بیٹیوں کا نکاح ابو لہب کے دونوں بیٹوں سے کرا دیا تھا یہاں پر حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ واقعہ نبوت سے پہلے کا ہے اور یہ دونوں شادیاں اس بات کو پوری طرح سے ثابت کر دیتی ہیں کہ ابو لہب کے ساتھ محمد کے کتنے اچھے تعلقات تھے مگر ابو لہب ظالم انسان تھا جیسا کہ اکثر لوگوں کو غلط فہمی ہیں تو کیا بھلا محمد نے ایک ظالم کے گھر اپنی بیٹیوں کا نکاح کرایا ہوگا ابن ہشام میں لکھا ہے کہ محمد نے اپنی بیٹی رکیہ اور امی کلسوم کا نکاح ابو لہب کے دونوں بیٹوں سے کر دیا تھا اس بات قریش کے لوگوں نے کہا کہ محمد نے تو اپنی بیٹیوں کا نکاح کرا کر ان کی دیکھ بھال سے بلکل فارق ہو گیا ہے کیونکہ اس وقت محمد پھر سے کنگالی والی زندگی جینے لگا تھا اور اکارڈنگ ٹو اسلامی کی سکرپچر سورت تبت کے بعد ابو لہب محمد سے گصہ ہو گیا تھا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اب اور دیر تک محمد کی بیٹیوں کو اپنے خرچے پر نہیں رکھے گا اس لئے اس نے اپنے بیٹوں سے محمد کی بیٹیوں کو طلاق دینے کے لئے کہا اور اسی کے ساتھ قریش کے اور لوگ بھی ابو لہب کے بیٹوں کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ تم دونوں محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو اور اس کے بدلے میں قریش میں سے کوئی اور عورت اپنے لئے رکھ لو ادبہ نے محمد کی بیٹی رکیہ کو طلاق دے دیا اور پھر رکیہ کی شادی محمد نے ایک اور امیر نوجوان سے کرا دی جس کا نام اسمان تھا اس کے علاوہ ابو الاس نے محمد کی بیٹی ام کلسوم کو طلاق دینے سے صاف پناہ کر دیا اور کہا کہ وہ کسی بھی قیمت پر طلاق نہیں دے گا بلکہ اس کو لٹ وہ محمد ہی تھا جس نے خود اپنی ہی بیٹیوں کو ان سے الگ کر لیا تھا کیونکہ خود اسلامی قانون کے مطابق بھی یہ چیز جائز نہیں کہ مسلم عورت غیر مسلم کے نکاح میں رہے اور آنے والے اپیسوڈ میں ہم بات کریں گے کہ کس طرح ہجرت کے بعد اسمان نے محمد کی دونوں بیٹیوں کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد کیا سلوک کیا کس طرح اسمان ہر وقت غلام لانڈیوں کے ساتھ ایاشی کرتا رہتا تھا یہاں تک کہ اس نے اپنی بیویوں کو بھی جب وہ بیمار تھیں بد سلوکے کی اکثر کر کے محمد کی بیٹیاں محمد سے اسمان کی شکایت کرتی تھی مگر محمد یہ سب اندیکھا کرتا تھا اور آخر کار کس طرح ایک ایک کر کے ان دونوں کا بھی انتقال ہو جاتا ہے وہ بھی اسمان کی بد سلوکی کی وجہ سے تو یہ تھی حقیقت ابو لہب پر اللہ کے عذاب اترنے کی آیت کی محمد کے ساتھ جو کچھ بچپن میں ہوا تھا اس کے بعد محمد کے لیے رشتے ناتو کی کوئی ویلیو نہیں رہ گئی تھی وہ ایک دماغی مریض بن چکا تھا لیکن ابو لہب ایک سمجھدار اور ذمہ دار انسان تھا جس نے پوری کوشش کی کہ وہ اپنے بھائی ابو طالب کو دیا وعدہ نبھائے اور محمد کی حفاظت کرے لیکن اس سے یہ برداشت نہیں ہوا کہ محمد اس کے اسی بھائی اور باپ کو جہنمی کہتا تھا جس وجہ سے وہ محمد کے خلاف ہو گیا بس اتنی بات پر محمد کے بنائے اللہ نے ابو لہب کی زبان میں ہی اسے کوسا جو آج خدا کی کتاب میں درج ہے جو کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسانیت کے لیے بنائی گئی تھی یعنی ابو لہب کو محمد نے عمر کر دیا جو اگر برا ہوتا بھی تو کوئی مسلمان اس کا نام نہ لیتا وہیں آج پوری قوم اسے یاد کرتی ہے اور اسے جانتی ہے کیا اس سورہ کو پڑھ کر بھی کبھی آپ کو نہیں لگا کہ یہ کسی کائنات کو بنانے والے کا کلام نہیں جہالت کی انتہاں یہ ہے کہ یہ وہ سورہ ہے جو اکثر لوگ پانچ وقت کی نماز میں بھی پڑھتے ہیں یعنی پانچ وقت اس عام انسان کو کوستے ہیں جو چودہ سو سال پہلے مر چکا ہے کیا یہی دین ہے کیا یہی وہ حق ہے جس پر اتنا اتراتے ہو کیا آپ کا ایمان آپ کی اکل پر اتنا ہاوی ہے کہ آپ ایک انسان کے کوسنے کو کائنات کے بنانے والے کا کلام مان لیتے ہو اگر ہم دوسرے کو بے وقوف بنائے تو شاید ہم کچھ سمجھدار ہوں لیکن جب ہم خود کو ہی بے وقوف بنانا شروع کر دیں تو بے شک ہم سے بڑا کوئی بے وقوف نہیں محمد کی کہانی جاری رہے گی اور ایسے ہی آپ کو اس کی زندگی کے چوکانے والے قصے ملتے رہیں گے تو ملیں گے جلدی ہی اگلے قصے کے ساتھ تب تک کے لیے سرکشت رہیں اور اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں جے ہند جے ویجیان انسانیت حافظ جای 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 رہے گیا موسیقی